اچھا جی ایسن سی کیا ہے یعنی کہ سنگل نیشنل کریکلم ایک ہی جیسا کریکلم مارچ دوزہ اکیس سے انٹرڈیوز کروایا جا رہا ہے پی ٹی کی حکومت نے جو یہ سٹیپ لیا ہے کہ پورے پاکستان میں ایک ہی جیسا کریکلم ہے جو وہ انٹرڈیوز کروایا جائے اور جو سٹیڈنٹس ہیں ان کا ایک تو میڈیو انسٹرکشن کا کافی مسئلہ بنتا ہے کہ ہی پہ اردو میں پڑھایا جا رہا ہے کہ ہی پہ انگلیش میں پڑھایا جا رہا ہوتا ہے تو جو میڈیو آف انسٹرکشن ہے جو لینگویج ہے پڑھانے کی بچوں کو کے کس زبان میں بچوں کو پڑھایا جائے وہ مسئلہ جو ہے وہ اس سے حل ہو جائے گا سنگل نیشنل کریکنوں کو انٹرڈیوز کروانے سے تو جو اس میں کیا ہوگا کہ ایک تو اسیسمنٹ دوسری بات اسیسمنٹ جو ہوگی ان کے اگزامینیشن کا جو پروسس ہے وہ بھی سارا جو ہوگا وہ سیم ہوگا اگر بات کرے تو اسیسنسی کی مکاسی کیا ہے تو مکاسی جو اسیسنسی کے کافی سارے ہیں لیکن یہاں پہ جو میں ہے وہ کتھری کروں گے ہولیسٹک دولمنٹ ہے یعنی کہ بچے کیس فیزیکلی مینٹلی سپیرچلی اتھیکلی سوشلی اگر بچے کی وہ اس کریکلم کے ذریعے سے ہوگی اگر ایک مل اپورچنیٹی تمام بچوں کو دی جائے گی اگر بچوں کو دی جائے گی اگر بچوں کو دی جائے گی اگر بچوں کو دی جائے گی پنجاب سین بلوچسان سارے جتنی میں انہوں سب کو سیم اپورچنیٹی ملے گی قوالیٹی آف ایڈوکیشن آسل کرنے کے نیشنل انٹیگریشن کیا ہے اس نیشنل سنگل نیشنل کریکلم سے کیا ہوگا پوری جو کوم ہے وہ متحد ہوگی سٹوڈنٹس کی اپس میں کیا ہوگا ایک انٹریکشن ہوگا ایک سوشل موبیلٹی آپ کہہ سکتے ہیں سوشلی انٹریکشن ہوگا بہت اچھا ایک ہی پوزیٹیو یہ بھی ایمپیکٹ آئے اگر ایک ہی جیسا کریکلم کو انٹرٹیوز کرویا چاہے تو تو یہ جو تین میں نے آپ کو اوبجیکٹیوز بتائے ہیں یہ بہت ہی آپ کہہ لیں کہ بہت ہی پوزیٹیو میں جا رہی ہے یہ سارے چیزیں تو یہ سنگل نیشنل کرکلم آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت اچھا سٹیپ جو ہے وہ پی ٹی آئی جو ہے وہ لینے جا رہی ہے اب اگر ہم نیکسٹ بات کریں تو وہ ہے کی کنسنڈرشن یہ ان کے مقاصد جو ہیں وہ ایسنسی کے کہاں سے ڈرائیو کیے گئے ہیں تو پہلے ہے ٹیچنگس آف قرآن ان کی قرآن اور سنت جو ہے اس سے تعلیمات سے یہ لئے گئے ہیں اس کا ویجن آف اقبال اور قائد آزم کے جو مقاصد سے اس قوم کو لے کے وہ سارے جو چیزیں ہیں ان مقاصد سے ہی ایسنسی کے بھی ایسنسی کے بھی ایسنسی کے بھی ایسنسی کے بھی ڈرائیو کیے گئے ہیں تیسرا ہے ریسپیکٹ فور ادھر لیجن اور اس کرکلم میں یہ نہیں ہے کہ ہم دوسرے کلچر یا دوسری ریلیجن کو ڈیگریٹ کرے ایسا نہیں ہے بلکہ ان کو بھی ہم نے مدہ نظر رکھتے ہوئے اس کرکلم میں یہ ساری چیزیں ایڈ کی ہیں ٹھیک ہے اور اگر پرموشن اور سوشل ایتھکل ہان جی اس کرکلم سے کیا ہوگا کہ پرموشن ہوگی بچے کی سوشلی ایتھکلی مورلی یہ ساری چیزیں بچے کی اچھے ایک اس پر جائیں گی لیول پر بچے کے ڈیویلپمنٹ ہوگی فیزیز کی بات کری ہے فیزیز و فیسنسی 3 فیز مارچ دوزار اکیس سی سٹارٹ ہوگی سیکنڈ مارچ دوزار بائس اور تھرڈ مارچ دوزار دیس فیز جو ہے اس میں پرموشن لیول پر جو گا ایک تو سنگل نیشنل کریکلم کو جو ہے وہ ڈیویلپ کیا جائے گا ٹھیک ہے کتاب میں بنے گی اور سارا جو پروسس ہے وہ پرموشن لیول پر ہوگا اور مارچ دوزار بائس میں جو سیکنڈ فیز ہے وہ ایلمنٹری لیول پر ہوگا ٹھیک ہے سارا کچھ انٹرڈیوز کروائے جائے گا مارچ دوزار دیس میں جو ہے وہ ہائر آپ کہہ سکنے یہ سیکنڈڈری لیول پر ان کے میٹرک تک جو ہے وہ سارا جو ہے سنگل نیشنل کریکلم جو ہے انٹرڈیوز کروائے جائے گا مارچ دوزار دیس تو اسنا یہ تینوں فیز جو ہے انشاءاللہ سٹارٹ ہوں گی اور امید ہے کہ سنگل نیشنل کریکلم سے جو ہے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہونے جا رہا ہے تو آپ نے مجھے بتانا ہے انٹ پہ کہ آپ کو اگر یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک سبسٹرائب اور کمنٹ جو رو ٹیجئے گا اور اگر آپ چاہتے ہیں ایسی اور ویڈیوز آپ کو ملے تو میرے بیل آئیکن کو ضرور تبائیں تاکہ آنے مل تمام ویڈیو تاکہ آنے مل تمام ویڈیو کی نوٹفکیشنز جو آپ کو سب سے پہلے ملیں